اب ہم بات کریں گے chambers of heart اب heart کے chambers کتنے ہیں دل میں chambers ہوتے ہیں 4 chambers in the human heart یہاں پہ یہ number اس لیے mention کرنا لازمی ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کچھ mammals یا پھر کچھ animals ایسے ہیں جن میں 3 arterial یا 3 chambers والا heart ہوتا ہے یا کچھ animals میں 2 chambers والا heart ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ mention کرنا لازمی ہے کہ اس کے کتنے چمبرز اور اس کی ایک ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یومن جو ہے نا وہ موسٹ ڈیولپٹ آرگینیزم میں آتا ہے اس وجہ سے اس کے فور چمبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو جو آرگینیزمز کے فور چمبرز ہوتے ہیں دی آر آر ہائیلی ڈیولپٹ آرگینیزمز آپ پر ٹو تھن آرٹریہ آپ پر ٹو چمبر جو ہے نا وہ تھن ہوتے ہیں اور ان کو ہم آرٹریہ بولتے ہیں سنگلر کو ہم آرٹریہ بولتے ہیں یعنی دو چمبر اوپر والے دو چمبر ہیں ان دو چمبرز کو ہم آرٹریہ بولتے ہیں جبکہ نیچے جو دو چمبرز ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ لوگر تک ریجنز ہوتے ہیں یا چمبرز ہوتے ہیں جن کو ہم ونٹریکل بولتے ہیں جن کو ہم کیا بولتے ہیں جن کو ہم ونٹریکل بولتے ہیں ٹیک ہو گیا آچھا اب ہم بات کرتے ہیں کس کی یہ جو آٹریم آٹریم یا آٹریہ ہے یہ لیفٹ اور رائٹ آٹریم اس کو بولتے ہیں کیونکہ ایک ہارڈ کے لیفٹ سائیڈ میں اور ایک رائٹ سائیڈ میں موجود ہوتا ہے جبکہ لور تک جو ریجن ہوتے ہیں یا جو چیمبر ہوتے ہیں جو پورشن ہوتے ہیں اس کو ہم ونٹریکلز بولتے ہیں اور ونٹریکلز بھی اسی طرح جو لیفٹ ونٹریکلز ہے اس کے وال تھوڑا بہت تھک ہوتے ہیں ہی ہوتے ہیں اس کمپیورٹو دادر کے بیرے اچھے ہیں مباشر power to we two آٹریم آٹریہ ہیں And one right ventricle اس کا ریزن یہ ہے کہ Left ventricle جو اے نے اسی لیے تک ہوتا ہے کہ Left ventricle is that portion or that chamber of the earth which ponds the blood to the old body to the all body parts اس وجہ سے یہاں پہ اس کا function تھوڑا زیادہ ہے جس کے وجہ سے اس کی والوہ اچھے بہت تھک ہوتے ہیں بیکاز it splies blood to the whole body except یہ لنگز کو پروائیڈ نہیں کرتا ہے کیونکہ لنگز کو بلڈ جو ہے نا وہ لیفٹ ایٹریم سے سوری یس لیفٹ وینتریکل سے جاتا ہے وہاں پر بلڈ اس وجہ سے لنگز کے لاؤ باقی پوری باڈی کو جو ہے نا وہ کون سپلائی کرتا ہے بلڈ that is the left ventricle therefore left ventricle as thickest walls all chambers are separated by septa جتنے بھی chambers ہے یہ چار chambers ہے ان کے درمیان ایک wall ہے جو اس کو separate کرتا ہے ایک دوسرے سے اس کو ہم septa بولتے ہیں septa is the name of that membrane or that what you can say جو کہ heart کے four chambers کو separate کرتا ہے یہاں پہ اس ڈیاغرام میں آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو portion ہے small portion ہے small chamber ہے جسے ہم اردو میں خانہ بھی کہتے ہیں یہ right atrium ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے blood جو ہے نا وہ body سے collect کر کے اس artery میں اور نیچے سے یہاں اس artery سے آ کر کے اس چمبر میں آتے ہیں پھر اس چمبر کے یہاں پر ایک wall ہے اور یہاں سے یہ right atrium ہو گیا اور یہ جو چمبر ہے یہ آپ کا left atrium ہو گیا ٹھیک ہے یہ دو artery ہو گئے upper two اور یہ left ventricle ہے sorry right ventricle اور یہ جو portion ہے یہ آپ کا left ventricle ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے arteries کے ذریعے sorry veins کے ذریعے blood جو ہے نا وہ right atrium میں آئے گا right right atrium سے blood جو ہے نا وہ right ventricle میں enter ہو گا یہاں سے blood push ہو جائے گا یہاں سے blood supply ہو جائے گا to the lungs lungs میں de oxygenated blood جو ہے نا وہ oxygenated ہو کر کے واپس اسی اور artery اور veins کے ذریعے left ventricle میں آتا ہے left left atrium میں آتا ہے left atrium سے پھر یہ blood جو ہے نا وہ left ventricle کی طرف آتا ہے اسی وجہ سے left ventricle کے thickest walls ہیں کیونکہ یہاں سے یہ blood supply کرتا ہے to this largest largest artery of the body which is known as aureta ٹھیک ہے پھر aureta سے جو ہے نا اوپر 3 branches میں blood hair portion کے طرف اور پیچھے back side سے پھوری body کو blood supply کیا جاتا ہے ٹھیک ہے موسیقی